بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ ہاں سے مسکراتے اللہ کی زومان میں رہیں ایے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ ہاتھ بہت ہی مزے کی بیف چلی ڈرائی کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بیف چلی ڈرائی بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی کم اجزاء کے ساتھ ہم جو کچن میں موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں تو بیف چلی ڈرائی بنانے کے لئے میں نے انڈر کٹ لیا اس کو ایسے سٹریپس میں کٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح کے سٹریپس میں کٹ لینا ہے اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تو میرینیشن کے لئے سب سے پہلے میں ایک انڈا ڈالوں گی اس میں یہ ہاف کیجی لیا ہے میں نے بیف اس میں کارن فلور جائے گا دو ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون پپیتہ پاؤڈر ہے یہ ون ٹی سپون یہ گوشت کو گلانے کے کام آئے گا سفید مرچ پاؤڈر ہے ون ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گے سویا ساوس یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میں میرینیشن کے لئے رکھ دوں گے فریج میں تاکہ اس کو تھوڑا سا میرینیشن کا ٹائم مل جائے اچھا سا اب ایک کڑاہی میں میں نے اتنا آئل ڈالا ہے کہ ان سٹیپس کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے آئل کو اچھا سا گرم کرنے کے بعد میں نے بیف کو اس میں ڈال دیا آنچ میں نے میڈیوم تو لو رکھی ہوئی ہے تیز آنچ پہ اس کو بالکل نہیں پکانا ورنہ بیف اندر سے کچھا رہے گا اور اوپر سے جل جائے گا بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو پکایا ہے تقریباً دس منٹ یہ دیکھیں اوپر کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور یہ جو سٹیپس ہیں بیف کے ہماری یہ بہت اچھے سے اندر تک گل گئی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ بیف ہمارا کچھا ہے یا گلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے پپیتے کا پاودر بھی ڈالا ہے اور لو فلیم پہ بلکل اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم نے ٹائم دیا ہے پکنے کے لئے تو اسی طریقے سے تمام سٹیپس میں فرائی کر کے رکھ لوں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے تمام جو ہماری بیف کے سٹیپس ہی میرنیٹ کر کے رکھی ہوئی ہم نے وہ میں نے فرائی کر لیے اب ان کو رکھوں گی سائیڈ پہ اب کڑاہی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئیل ڈالا ہے بہت زیادہ آئیل اب اس میں نہیں ڈالنا ہم نے اور ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا لیسن اس میں میں فریش کوٹا ہوا لیسن ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن فریش لیسن کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا سا ہوتا ہے اب اس میں ڈالوں گے میں ٹوبیکو ساوس ون ٹیبل سپون یہ بہت آسانی سے سپر مارکٹ سے مل جاتی ہے کسی بھی شاپ سے ہوت ساوس ڈالوں گے اس میں ون ٹیبل سپون سوئے ساوس بھی اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون اس میں ساوسز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ویسٹر ساوس جائے گی ون ٹی سپون یہ کم اقدار میں جائے گی یہ تمام ساوسز جو ہیں وہ آسانی سے ہمیں کسی بھی سپر سٹور سے مل جاتی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی فرائے کیا ہوا بیف اب اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاودر ون فورت ٹی سپون اور سفید مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون مرچوں کی جو کانٹیٹی ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ میں نارمل سا ٹیسٹ ہوگا اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے سبز مرچیں یہ دیکھیں اس طرح سے جولین کٹ میں میں نے کٹ لیا یہ پانچ چھے سبز مرچیں تھی جن کو میں نے پتلا پتلا لمبے رخ کٹ لیا اور ایک یہ میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو بھی میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا اب یہ ڈال دیں گے اس میں اور یہ جولین کٹ ہی میں نے ادرک لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا لیا تھا اس کو باریک باریک جولین شیپ میں میں نے کٹ کر لیا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے صرف ایک منٹ تک میڈیم آنچ پہ فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے پیاز سبز مرچیں اور ادرک ڈالا ہے ان کا فلیور اچھا سا جو بیف میں شامل ہو جائے اس کو میڈیم آنچ پہ کرنا ہے ہم نے لو آنچ پہ نہیں کرنا بہت ہی مزے کہ یہ چائنیز ڈش ہے جو کہ پاکستانی ٹچ کے ساتھ بنائیے میں نے اس میں پاکستانی زائکہ بھی ہوگا اور سٹائل چائنیز اب اس میں میں ڈالوں گے ٹومیٹو کیچپ آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ آکے ایک ٹیبل سپون چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو کیچپ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے یہاں کیچپ کا استعمال کیا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا اس کا کھٹا میٹا سا فلیور آئے گا یہ دیکھئے بیف چلی ڈوائے ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مزے کہ یہ چائنیز ڈش پاکستانی ٹچ کے ساتھ تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اس کے اوپر میں تھوڑے سے سفیت دل ڈال دوں گی میرے پاس پڑے تھے یہ آپشنل ہے ٹوٹل اگر آپ ڈالنا چاہیں گھر میں موجود ہوں آسانی سے اویلیبل ہوں تو ڈال دیجئے ورنہ اس کے بغیر بھی اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا ہے گرمہ گرم بوائل چاول کے ساتھ یا فرائی ڈرائز کے ساتھ اس کو سرف کیجئے یہ مزے دار سی چائنیز ڈش پاکستانی ٹچ کے ساتھ بیف جلی ڈرائے آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ویڈیو اچھی لگے ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی مجھے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ